جو بیون رادے رادے آپ سبی کا ہمارے چلان میں بہت بہت سواگت ہے انان چودس کی پوچھا کیسے کی جاتی ہے کیا کیا اس پوچھا میں کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے سمپون پوچھا بھی دی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو انان چودس کی پوچھا صبح بارہ بجے تک کر لینی چاہیے ہمیں اور اس دن جو ہے نا دھاگا ضرور بانڈا جاتا ہے یہ دھاگا بہت ہی پربھاؤ ساری دھاگا ہوتا ہے جاتی ہے تو ضرور کریں یہاں پر میں نے صبح صبح پوچھا کی تھالے لگا دی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی پوری پوچھا آپ کو کیسے کرنی ہے تو جس جگہ آپ بھگوان کی پوچھا کرتے ہیں اسی جگہ آپ کو پوچھا کرنی ہے اس طرح ہے کہ انانت اور انانتی آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے اگر آپ کے سہر میں نہیں ملتے تو اس کی جگہ آپ کلاوہ کا دھاگا بھی جو ہے نا پہن سکتے ہیں اپنی دھاہینی پوچھا پر پوچھا کرنے کے بعد تو یہاں پر ہمارے آتوں مل جاتے ہیں تو میں نے دو انانتی لی ہیں دو انانت لی ہیں انانتوں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ پوروس پہنتے ہو یہ چھوڑی چھوڑی سی انانتی ہیں یہ مہلائیں پہنتی ہیں یہ بہت پروبھاوس سالی دھاگا ہوتا ہے کئی کاموں میں یہ کام میں آتا ہے تو یہاں پر جس جگہ آپ پوچھا کرنے والے اس جگہ سب سے پہلے گائے کی گوبر اسے یا ہلتی سے ضرور لیپ لے کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک پٹا لیا ہے پٹے کے اوپر میں نے پیلے کلر کا کپڑا بچھا لیا ہے بھگوان وشنو کی پوچھا انہ چودس کے دن کی جاتی ہے اور خاص کا سیس سیہا پر برازمان جو بھگوان وشنو ہوتے ہیں ان کی پوچھا آپ کو کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر گڑے زی کا پوچھن کروں گی تو میں نے چھوٹے سے سپاڑی کے روپ میں یہاں پر گڑے زی کو برازمان کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دیپک رکھ لوں گی اور اگر آپ کے پاس بھگوان وشنو کی اگر مورتی ہے تو اس پوچھا میں آپ مورتی بھی رکھ سکتے ہیں اگر تصویر ہے تو تصویر رکھ سکتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں اگر تصویر ہے تو سیس سیہا پر برازمان بھگوان وشنو کو ہی آپ برازمان کریں یہی ان کی ہی آج کے دن پوچھا کی جاتی ہے تو پوچھا میں سرور پراثم دیپک بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دیپک پرجولت کر لیا ہے چلیے اب ہم پوچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیپک کا پوچھن کرنیا ہے تو رولی چاول لگا کر میں نے دیپک کا پوچھن کر لیا ہے ہاتھ جوڑ کر بھگوان کا میں من میں دھیان کروں گی سب سے پہلے گڑے زی کا پوچھن تو یہاں پر رولی چاول لگا کر میں نے گڑے زی کا پوچھن کیا ہے فول چڑھا دیا ہے اگر دوبا ہے تو آپ دوبا چڑھا دیں تو اس طرح سے گڑیس جی کا پوچھن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بھگوان وشنو کی پوچھا کرنی ہے ہمارے پاس بہت ہی سندر سے بھگوان وشنو کی پرتما ہے تو آج میں ان کا پوچھن کر کے آپ کو دکھاؤں گے تو پرتما کو ہمیشہ جو ہے نا اسنان کر بایا جاتا ہے تصویر کو اسنان کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب بھی آپ بھگوان کی پرتما یعنی مورتی کا جب پوچھن کرتے ہیں تو انہیں اسنان کروانا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے کٹوری میں تھوڑا سا چندن لگا کر چاول چڑھا کر جو ہے نا آسن کے روپ میں بھگوان وشنو کیسے میں برازمان کیا ہے سب سے پہلے آپ سودھ جل چڑھائیں تو چار وار آپ کو جل چڑھانا ہے پیٹ دھولانے کے لیے ہاتھ دھولانے کے لیے جل پلانے کے لیے پھر آپ کو شنان کروانا ہے تو وہی بھاو سے آپ کو چار وار چل چڑھانا ہے اس کے بعد پنچھا میت یا کچھے دوسرے جو ہے نا بھگوان کو آپ اس طرح سے اسنان کروائیں انان چودس کی دن چودس جو ہے نا پتروں کے لیے بہت بسیس مانی جاتی ہے اگر آپ کے گھن میں پتر دوسر ہے تو چودس کی دن بھگوان وشنو کی آپ پوسہ ضرور کریں پتروں کو اگر موکش دلانا چاہتے ہیں تو بھگوان وشنو اور سب کی ارادنہ بہت زانہ مہتپور جو ہے نا بتائی گئی ہے تو چودس کے دن بھگوان وشنو کو اس طرح سے آپ اسنان کروائیں اسنان کروانے کے بعد جو ہے نا میں نے انگ پوشن کر دیا اس کے بعد میں اترے لگاؤں گی اترے لگانے کے بعد کلابہ روپی وز ترپیت کروں گی پھر میں جنیو پہناؤں گی تو یہ پوچھا جو ہے نا جو ہمارے ریچولز ہیں جو ریتی رواز ہیں وہ بیارتھکی نہیں ہیں ان ساری چیچوں سے ایک تو ہماری گرہ بہت اچھے ہوتے ہیں دوسری بات اگر ہمارے گھر میں کسی پرکار کا دوست ہے جیسے کی پتر دوست ہے انہیں بھی کوئی دوست ہے نا تو ان پوچھا کو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ دوست میں جو ہے نا بہت کم ہی آ جاتی ہے مطلب وہ دوست جو ہے نا تھوڑے کم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہوں گی کہ ایک دم ختم ہو جاتے ہیں ختم تو خیر نہیں ہوتے لیکن ہاں ان میں تھوڑی کم ہی ہو جاتی ہے وہ تھوڑے سی کم ان کا جو پرباہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور آپ کی دکت ہے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ چندل لگا دیا ہے چاول چڑھا دیا ہے ایسے یہ آپ کو تصویر کا پوچھن کرنا ہے تلسی بہت ضروری ہے بھگوان کی پوچھا میں آپ سب چڑھا دو اگر تلسی نہیں چڑھا ہوگے تو بھگوان بالکل خوش نہیں ہوں گے تو میں نے آپ پہ تلسی چڑھا دی ہے اس طرح سے میں دھوپ اور دیب دکھا دوں گی اس کے بعد آپ کو انانت اور انانتی لینی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے نہیں ہے تو آپ کلاوا کا بڑا ایک ٹکڑا لے لیں اس سے بھی آج کے دور ان کی بیعہ پوچھا کرتے ہیں اسے اپنے باجو پر بان سکتے ہیں بھگوان وشنو کی پوچھا کرنے کے بعد انانت انانتی کی پوچھا کی جاتی ہے تو میں نے بھگوان کے پاس ہی انانت انانتی کو رکھ دیا ہے سب سے پہلے میں توڑا سا یہاں پر جل چڑھا ہوں گی جل چڑھانے کے بعد رولی چاول سے ان کا تلک کروں گی اور دیپک کے بعد دیپک کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے چودہ وار اپنے کو اسارنا ہوتا ہے تاکہ یہ جو دھاگا ہے وہ ایک دم سدھ ہو جاتا ہے سدھ کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ پر جو ہے نا آج کے دن باندھا جاتا ہے یہاں پر میں نے اسار دیا ہے دھاگا اس کو اسارنا بھی بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے فل چڑھا دیئے ہیں انان چودہ کے دن اپنے گھر میں آپ کھیر بگر بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں کیونکہ پتروں کا دن ہوتا ہے چودہ سماوشیہ یہ پتروں کے لیے ہی ماننے ہوتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بھوگ لگا دیا ہے بھوگ لگانے کے بعد آپ کو کتھا پڑنی ہے اس طرح کی کتھا کی پستک آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی جس کی قیمت سائد بیس تیس روپے ہوگی زانہ کیمت نہیں ہوتی ہے اس میں سارے تیس تیوہار ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ کو بھی بھول جاتے ہو تیس تیوہاروں کو تو آپ بلکل بھولو گے نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تیس تیوہار کے بعد یہ برات آتا ہے اس کے بعد یہ برات آتا ہے تو بہت اچھی پستہ کے کوئی پروموشن نہیں کر رہی ہوں سچ میں بہت اچھی اگر آپ لینا چاہتے ہو تو مارک جس سہر میں رہتے ہیں وہاں پر مل جائے گی اب تھوڑا سا تلاس ہوگے انہوں پر مل جائے گی اس میں سارے برتوہار ہوتے ہیں اسی کسطاب کے بھروں سے آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو سیئر کرتے ہیں سچ بتاؤں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں تو یہ بہت سہیک رہتی ہے آپ سب کے لئے تو یہاں پر میں انچودس کی قطعہ پڑھوں گی ہاتھ میں تھوڑی سے چاول اگر آپ کے پاس کسہ ہے تو اپنے ہاتھ میں کسہ ضرور لگیں بہت ضروری ہوتی ہے انچودس کی پوچھا میں کسہ آج کے دن بھگوان پر کسہ ضرور چڑھائی جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کسہ کیا ہوتی ہے تو جس سے ترپن کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کسہ جیسے کہ میں کئی بار آپ نے ان کو بتا چکے ہوں کہ کسہ جو ہے بہت صوب ہوتی ہے ہر پوچھا میں کسہ کا پریوک کیا جاتا ہے تو کسہ ضرور چڑھائیں آج کے دن آج کے دن کسہ چڑھانے سے آپ کے پتروں کو بہت زیادہ سانتی ملتی ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا پتر پک جو سروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو آرتی کرنی ہے آرتی جو ہے نا جو دیپک آپ نے سروع میں پرجلیت کیا تھا اسی سے آپ دیپک چلا سکتے ہیں کیونکہ اکھنڈ دیپک تو نہیں ہے اس دیپک کو ہم نے جب تک پوچھا کرتے ہیں تب تک کی جو ہے نا پرجلیت کیا جاتا ہے تو اسی دیپک سے آپ آرتی کر سکتے ہیں ایسا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الگ دیپک جلانا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو زلکہ ارگ دینا ہے اور ارگ دینے کے بعد آپ اس انمت اور انمتی کو جو ہے نا اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ کو پہننا ہے جو میں آپ کو بڑے والے دکھا رہی ہوں انمت ان کو پورس پہنتے ہیں جو چھوٹی والی انمتی ہوتی ہیں پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا زمانہ چینج ہو گیا ہے تو آپ کو جیسا صحیح لگے ویسا کہہ لیجیے لیکن پہننا اس کو سیدھے ہاتھ میں ہی ہے اور بہت ہی اچھا دھاگہ ہوتا ہے آپ کے بچوں کی اور آپ کی بھی جو ہے نا یہ دھاگہ بہت رکشہ کرتا ہے کسی پرکار کیا اگر آپ کو بار بار نظر لگ جاتی ہے تو اس میں بھی بہت فائدہ بند ہے تو اس کو آپ آپ ضرور پہنیے سال میں ایک بار یہ دوہار آتا ہے ملیں گے نیس ویڈیو میں جب تک کے لیے رادے رادے جائے شیرادے